مرحبا لیسنرز جو اس نے حاصل طور پر زنیشہ کی کال اور میسیجز کے لیے مختص کر رکھی تھی اس وقت بھی میٹنگ میں ہونے کے باوجود وہ موبائل اٹھاتا وہ میسیج نوٹیفیکیشن آن کر گیا تھا اوپن کر گیا تھا مگر سکرین پر اوپڑتی تصویر دیکھ وہ کتنے ہی لمحے نظریں پھیڑنے کے قابل نہیں رہا تھا یلو رنگ کے لہنگے میں پھولوں کے زیور سے سجی وہ حسین پری کوئی اور نہیں بلکہ اس کی زنیشہ میران تھی اس سے نرازکی کی باوجود زوہان اس کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کر پایا تھا جبکہ سامنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرتا مسٹر ڈیویڈ اسے بلا بلا کر تھک گیا تھا مگر زوہان کے لیے تو جیسے وہ تصویر اس کروڑوں کی ڈیل سے کہیں زیادہ قیمتی تھی اور اوپر سے یہ تصویر اسے زنیشہ نے خود اپنے موبائل سے سینڈ کی تھی مسٹر ڈیویڈ بیچارا اسے پکار پکار کر آخد میں مائی اسی بھرے لہجے میں اسے پکارتے ہوئے بولا تھا اوہ ایم سوری مسٹر ڈیویڈ پلیز کانٹینیو زوہان کو اچانک ہوش آیا تھا اس کی اتنی دیر بعد جا کر ریسپونس کر دے پر مسٹر ڈیویڈ نے بھی شکر ادا کیا تھا لیکن اس کے بعد زوہان کوشش کے باوجود پوری میٹنگ میں ایک بار بھی ٹھیک سے دھیان نہیں دے پایا تھا اور میٹنگ انتہائی بری رہی تھی مگر زوہان کو اس کی پرواہ نہیں تھی لائپٹوپ بند کرتے اس نے فلحال کے لیے ساری نراز کی پسے پشت پسے پشت ڈالتے زنیشہ کا نمبر ڈائل کیا تھا یہ ایک چھوٹی سی بات ہی اس کا دل نرب کرنے کی وجہ ثابت ہوئی تھی کہ زنیشہ نے خود اس سے اپنی تصویر سینڈ کی ہے آپی آپ یہاں ہیں اور میں کب سے آپ کو ہال میں ڈھونڈ رہی تھی ماورا ہائفہ کو اس لیڈیوں کی جانے بھڑتا دیکھ اس کی قریب آئی تھی ہاں میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے میں ریس کرنے اپنے روم میں جا رہی ہوں ہائفہ اس سے اپنے آنسٹ شپاتے رخ موڑے بولی آپ یہ آپ اتنی جلدی حمد کیسے ہار سکتی ہیں مجھے بابا نے بتایا ہے کہ ازمیر لالا کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہمیں اس گھر میں سب نے قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ازمیر لالا بھی آپ کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں ماورا اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ چکی تھی میں نے ہار نہیں مانی ماورا اور نہ کبھی زندگی میں ازمیر کے حوالے سے ہار مانوں گی مجھے لگتا ہے میں محبت کی دہلی سپار کر کے ان سے عشق کی پہلی سڑھی پر قدم رکھ چکی ہوں ان کے لیے میری چاہت دیوانگی کی ہتوں کو چھو چکی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جو کچھ میں ان کے ساتھ کر چکی ہوں اس کے بعد میں ان کے اس سے بھی کہیں زیادہ برے روئیے کی مستحق ہوں ان کی عزت میری نگاہوں میں مزید بھڑ چکی ہے ازمیر میران جیسا انسان قسمت والوں کو ملتا ہے اور میں اپنے آپ کو دنیا کے سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرتی ہوں مگر ماورا نہ جانے کیوں دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا ہے میں ازمیر کو پانس سے پہلے ہی کھو دینے سے ٹھرتی ہوں مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی مٹ جاؤں گی ان کے بغیر میں ہائفہ آنسوہ کے درمیان بولتی ماورا کا دل بھی دکھ سے بھر گئی تھی نہ جانے وہ دن کا بانے والا تھا جب اس کی بہن کی دکھو بھری زندگی خوشیوں میں بدلے گی چچچی پیچاری ہائفہ میری دیکھا دیکھئے ازمیر کے لیے تیار ہوئی تھی تم اور انہوں نے تم پر ایک نگاہ ڈالنی بھی ضروری نہیں سمجھی کہیں ازمیر بیران کے اس محل میں آ کر ان کے دل کی ملکہ بننے کے سپنے تو نہیں دیکھنے لگ گئی تم ہائفہ کی آخر میں بولی آدھی دوری بات سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے سویرہ اپنے اندر کی بھڑا آساس پر نکال گئی تھی سویرہ اپنی زبان سمحال کر بات کرو ماورا نے پلٹ کر اسے ٹھوکا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی کہ سویرہ ہائفہ کے غیر معمولی حسن سے کس قدر حائف ہے کیا ہو رہا ہے یہاں اس کی دھڑکنیں پھر سے بے کابو ہوئی تھی کچھ نہیں وہ سویرہ ازمیر کے سامنے اپنا یہ روپ نہیں لانا چاہتی تھی اس لیے ایک دم گھبر آ گئی تھی میں زنیشہ کی خوشی میں کوئی فضولیات نہیں چاہتا سویرہ پر ایک سخت نظر ڈال کر اسے وارن کرتے ہیں ازمیر نواز جانے کا اشارہ کر دیا تھا جس پر سویرہ کے ساتھ ساتھ ماورا بھی جلدی سے نکل آئی تھی ہائفہ نے بھی ان کے بیچے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب این بیچے کھڑے ازمیر نے اس کی کلائی دبوشتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا ہائفہ اس حملے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی سیدھی اس کے سینے سے جاٹک رائی تھی ہائفہ کا پورا وجود ازمیر کے لمس پر لڑسنے لگا تھا جبکہ ازمیر تو ہائفہ کا یہ قاتل آنا حسن دیکھ پہلی لگاہ میں ہی پوری طرح گھائل ہو گیا تھا جس قدر غصے میں اس نے ہائفہ کو اپنے قریب کیا تھا ہائفہ کا یہ سہانہ روپ اس کو ہپنوٹائز سا کر گیا تھا اس کا ہر ہر عمل بتاتا تھا اس سے اب بھی بے پناہ محبت تھی اس بے وفا لڑکی سے شفاف گالوں پر بلش ہون سے بھی زیادہ اس کی قربت کی سرخی چھا گئی تھی لال لپسٹک لگے اس کے نازو پنکھڑیوں سے کپ کباتے لپ اور ان سے زارہ اوپر چھمکتا سیاہ تیل اسمیر کو مکمل طور پر اپنے سہر میں چکڑ گئے تھے ہائفہ اس کے چھوڑے سینے پر دونوں ہتے لیا جمائے کھڑی پوری طرح سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ دونوں ہی اس وقت بھول چکے تھے کہ وہ بیڈ روم میں نہیں بلکہ مہمانوں سے بھرے گھر کے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہیں مگر وہ اسمیر بیران تھا اس سے اپنے آپ پر پورا اختیار تھا اس کے مضبوط اساب کا مالک ہونے کا ثبوت ہی یہی تھا کہ وہ کمزور لمحوں میں بھی ہائفہ جیسی بہت حسین قیامت حیث حسن کی مالک لڑکی کو اپنے گریب آنے سے دھتکار چکا تھا تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے میرا پیار حانسل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی ہائفہ کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ اس کا چہرہ اپنے بہت قریب کر چکا تھا اور اگلی ہی لمحے اسمیر کا شدت بھرا لمس اسے اپنے تل پر محسوس ہوا تھا ہائفہ اس دہکتے لمس پر جی جان سے لرز ہوٹی تھی اسمیر کی گرم سانس سے اس کا چہرہ جلسہ رہی تھی ہائفہ کی جان مشکل میں پڑھ چکی تھی اس شخص کی اتنی قربت برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اس نے چند قدم پیچھے ہٹنا چاہا تھا جب اسمیر اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے مزید قریب کر گیا تھا اتنا کہ دونوں ایک جسٹری کی سانسیں بہ آسانی میں حسوس کر سکتے تھے ایسی غلطی دوبارہ مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہائفہ کے کان پر جھک کر گھمبیر بھاری سرگوشیانہ لہجے میں بولتا وہ اس کی دھڑکنوں کا نظام درہم برہم کر گیا تھا ہائفہ کا یوں دور ہونا ازمیر کو شدید غصہ دلا گیا تھا اس لیے اس نے فوراں وارن کیا تھا ہائفہ نے اس کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر میں حسوس کر دی ہائفہ اس کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر میں حسوس کر دی کام اٹھی تھی اس نے ازمیر کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں دبوجھ لی تھی ازمیر میں ہائفہ نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ازمیر ہائفہ کو اپنی گریفت سے آزاد کر گیا تھا ہائفہ نے اس کے یوں اچانک دور ہو جانے پر ہوف صدا نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا میرے لیے چائے لے کر آؤ ازمیر اس کی ہترناک حد تک لال پڑتی رنگت دیکھ بولتا ہال کے جانے بھڑ گیا تھا ازمیر کو خود پر اس وقت شدید گسا رہا تھا اسے ہمیشہ اپنے آپ پر کنٹرول رہا تھا مگر آج وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا دل ہمک ہمک کر ہائفہ کی قربت کا ہوا ہاں تھا مگر دماغ اس کی گلتیت نے جلدی ماف کرنے پر آزمان نہیں تھا ازمیر اسی سب میں علجتا مزید جنجلاہت کا شکار ہو رہا تھا ہائفہ کے قریب آنے سے جو سکون اسے ملتا تھا وہ اسی کا متلاشی تھا ہائفہ کو چائے لانے کا حکم دیتا وہ ہال میں کاسم صاحب اور باقی سب کزنز کے درمیان آ بیٹھا تھا جہاں اب فیملی کی تمام ہواتین موجود تھیں اور سب کی آپس میں مستیز سٹارٹ ہو چکی تھی سبیرہ اور صدف سب کو ملازمین کے ساتھ مل کر چائے صرف کرنے میں مصروف تھی جب سبیرہ ازمیر کو وہاں آتا دیکھ نہایت خوشی سے اسے چائے دینے کیلئے اسی کی جانے بڑھی تھی چائے کی شدید طلب ہونے کی باوجود وہ سبیرہ سے چائے لینے سے انکار کر چکا تھا کیونکہ اس کی نگاہیں اپنا لہنگا سنبھالے ہال میں چائے لے کر انٹر ہوتی ہائفہ پر تھی جو وہاں اس کے اردگرد بیٹھے سب کزنز کی وجہ سے آگے آنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی اسمیر اتنے دور بیٹھے بھی اس کی پرابلم سمجھ گیا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے میرے سر میں درد ہے میں اپنے روم میں جا رہا ہوں شمسہ ویگم کو انفارم کرتے ہیں اسمیر دروازے کی بیچوں بیچ ہائل ہائفہ کے قریب آیا تھا چائے میرے روم میں لے کر آؤ اسمیر اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے ایک خورتہ نیا حکم سادر کر گیا تھا جس کے جواب میں ہائفہ کے ہاتھ میں چائے کا مگ لرز کر رہ گیا تھا وہ جو وہاں سب کے سامنے اسے چاہے دینے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کمرے میں اکیلے ہونے کے احساس سے وہ کامپ اٹھی تھی اس پر اس وقت وہ مہاورہ فٹ بیٹھتا تھا آسمان سے گرہ خجور میں اٹھکا مگر اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو کابو کرتے وہ اسمیر کے کمرے کی جانب بھڑ گئی تھی ماورہ کی بچی آج تم میرے ہاتھوں نہیں بچ پاؤگی یہ کیا کیا تم نے سنیشہ ہاتھ میں موبائل پکڑے زوہان کی آتی کال دے خبرہت کا شکار ہوئی تھی ماورہ نے اسے بنا بتائے شرارتن اس کی تصویر زوہان کو سینڈ کرتی تھی سنیشہ کو جیسے ہی ماورہ کا یہ کارنامہ بدا چلا اسی لمحے زوہان کی کال آنا بھی شروع ہو چکی تھی احسان فراموشنڈ کی میں نے تو ہلپ کی تمہاری دیکھو میری ایک حرکت سے تمہارے روٹھے پیا کیسے مان گئے ہیں ماورہ اس کی رونی صورت دیکھ اپنی ہنسنگ کا ٹرول نہیں کر پائی تھی تمہارے اس احسان کا بدلہ تو میں بعد میں پورا کرتی ہوں پہلے سے ہٹلر سے نیبٹ لو سے نیچہ اسے زبردست گھوری سے نواز تھی موبائل ہاتھ میں لیے سائٹ پر ہوئی تھی کال اٹینڈ کرتی ہی اس کی سماعتہ سے زوہان کی آواز ٹکراتی اس کی سانسیں منتشر کر گئی تھی ہائفہ ہائفہ لرزیدہ ہاتھوں سے کھلا دروازت کھیلتی اندر داخل ہوئی تھی اس نے ایک متلاشی نکاح پورے کمرے پر دوڑائی تھی مگر اسمیر کہیں نہیں تھا ہائفہ کی ہمت بندھی تھی وہ جلدی سے جائے وہاں رکھ کر اسمیر کے آنے سے پہلے کے ارادے سے آگے بڑھ ہی تھی اتنے دنوں سے یہاں ہونے کے باوجود آج پہلی بار ہائفہ اسمیر کے کمرے میں آئی تھی اس سے باقی سب سے ہی پتہ چلا تھا کہ اسمیر کو بلکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی بلاوجہ اس کے کمرے میں داخل ہو اس کے جہازی سائز بیٹھ کے جانے بڑھتی ہائفہ اس کے کمرے اس کے کمرے آلی شان کمرے سے بہت متاثر ہوئی تھی یہ شاید اس محل نماغ گھر کا ماسٹر بیڈروم تھا جو میران پیلس کے سب سے لادلے سپوٹ اور کافی حد تک خاندان کے مانے جانے والے سربرا کے پاس ہونا ہی ڈیزرب کرتا تھا ہائفہ بیٹ سائٹ پر ٹریر رکھتی پلٹے ہی جب دائیں جانب کھلتے واش روم کی واش روم کے دروازے کی آواز پر ہائفہ کی سانسیں تھم سی گئی تھی اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مرورتے لرستی گھنیری پلکے اٹھا کر اسمیر کے جانب دیکھا تھا مگر اگلے ہی لمحے وہ حیاء اور حفظ سے چہرہ جھکا گئی تھی کیونکہ اسمیر بلیک راؤزر میں ملبوس شرٹ لیس کھڑا تھا اس کا قصر تھی سینہ اور کندھے اس کی مضبوط باڈی میں نمائی تھے ہائفہ کے پاس سینے چھوٹ چکے تھے وہ واقعی اس شخص کے سامنے چونٹی کی حیثیت رکھتی تھی وہ چائے ہائفہ چائے کے جانب اشارہ کرتی چھکے چہرے پر گر آئی بالوں کی لٹو کو کان کے بیچھے اڑستے بولتی جانے کیلئے پرتولنے لگی تھی اسمیر کی طرف سے اس کی بات کا کوئی جواب محصول نہیں ہوا تھا مگر ہائفہ بینا دیکھی ہی اس کی اپنے جانب ہوتی پیش قدمی میں حسوس کر سکتی تھی ہائفہ پر ایک بار پھر لرزہ تاری ہو چکا تھا اسے کمرے سے آکسیجن ہتم ہوتی میں حسوس ہوئی تھی اس نے اپنے لہنگوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا اس کی یہ ساری گھڑا ہٹ اسویر سے بلکل بھی پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی وہ ہائفہ کے بہت قریب آن کھڑا ہوا تھا مگر ہائفہ چہرہ موڑ کر اس کے جانب دیکھنے کی بھی جرت نہیں رکھتی تھی اسمیر نے ذرا سا آگے کو جھکتے پھونک مار کر اس کے چہرے اور ہونٹوں کو بار بار چھوٹی لٹوں کو باہر کا راستہ دکھایا تھا نجانے کی اسے بار بار ہائفہ کے بالوں کا ہونٹوں سے آکر ٹچ ہونا ناگوار گزر رہا تھا جن کا بینائے سہار کیے وہ اپنا جتا تھے ہائفہ کے چہرے سے ہٹاتے کانوں کی بیچھے کر گیا تھا اوپر سے ہائفہ کے لال ہونٹ اسمیر کے خوف سے لرستے کامتے اسی کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا امتحان بن گئے تھے سر میں جاؤں ہائفہ نے با مشکل یہ الفاظ ادا کر ہی لیے تھے ڈور کلوز کر کے آؤ اسمیر اس کی خود سے فرار ہونے کی کوشش نوٹ کرتا اپنا نیا حکم سادر کر گیا تھا جس پر ہائفہ نے حوف صدا نظروں سے اس کے جانب دیکھا تھا مگر وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑی تھی اس لیے فوراں نظریں چھکا گئی تھی اس کا دل دھڑک دھڑک کر آپے سے باہر ہو رہا تھا مگر ازمیر کی حکم عدولی پر مگر ازمیر کی حکم عدولی وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی آنے والے وقت کا سوچ کر غیر ہوتی حالت کے باوجود ہائفہ مرے مرے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بھڑ گئی تھی ازمیر کے کہے کہ مطابق دروازے کو کامتے ہاتھوں سے لوگ کرتی وہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار دل کو سمحالنے کی کوشش کرتی واپس ازمیر کی جانب پلٹی تھی اور سر چھکائے اس سے کافی فاصلے پر آن کھڑی ہوئی تھی ازمیر سینے پر بازو باندھے اس کے سوہانے روپ کو گہے دی نظروں سے گھورتا اس کے جانب بڑھا تھا ہائی فا نے خوف زدہ ہونے کے باوجود ذرا سا بھی اپنے جگہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی کی تھی کیونکہ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ ازمیر کو اس باس سے کتنی چڑھ تھی آج بھی کوئی نشاور دعا لے کر آئی ہو یا پھر پہلے ہی میری چائے میں ملا چکی ہو تاکہ میرے بے ہوش ہوتے ہی تم پھر یہاں سے بھاگ نکلو ازمیر نے اس کے بے حد قریب آ کر کھڑے ہوتے گہرہ تنس کیا تھا جس پر ہائی فا نے تڑپ کر سر اٹھاتے اس کے جانب دیکھا تھا جو وحشتناک نگاہوں سے اسے اپنے گزرے عذیت بھرے لمحے یاد کرتے تڑپا گیا تھا ازمیر ہائی فا نے بھیگتی آنکھوں سے سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا ازمیر اب سیاہ سلیو لیس بنیان پہن چکا تھا اس لئے ہائی فا بھی اب کمفرڈیبل تھی اب مر جاؤں گی مگر ایسا کبھی نہیں کروں گی ہائی فا ازمیر کا بھروسہ واپس شیطنے کے لیے خود کو پوری تنہیں تیار کر کے آئی تھی اس کے باقی الفاظ مو میں ہی رہ کے تھے جب ازمیر نے اس کی ناسک کمر کو اپنی سخت گریفت میں دبوش سے اپنے بے پناہ نستیگ کٹ لیا تھا میسز ہائی فا ازمیر میری ایک بات غور سے سن لو اور اپنے دل و دماغ میں اچھی تنہیں بٹھا بھی لو مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے کیونکہ پھر میں بات دہرانے ہی سزا دیتا ہوں اتنی تھنڈ میں بھی ہائی فا کے ماتے پر کبھڑا ہٹ کے مارے پسینے کے ننہی بوندے نمودار ہوئی تھے جنہیں اپنی مضبوط ہتیلی میں جذب کرتے وہ ہائی فا کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا ہائی فا دلو چان سے اس کے اگلی بولی جانے والی بات کے جانے متوجہ ہوئی تھی تم صرف اور صرف میری ہو ازمیر یہ الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ہائی فا کو مزید اپنے قریب کر گیا تھا ہائی فا بلکل اس کے سینے سے لگی آنکھیں پھاڑے بھی یقینی اور خوشی کے ملے جلی تاثرات لیے کھڑی تھی تم پر تم سے بھی پہلے میرا حق ہے اور میرے علاوہ کسی کا بھی نہیں ازمیر بول رہا تھا جبکہ ہائی فا اپنے آپ کو آسمانوں میں اڑتا میں حسوس کر رہی تھی وہ اس کے کندھے پر دونوں ہتھے لیا جمعے اسے بے خودی سی سنے جا رہی تھی اور نہ ان آنکھوں میں میرے علاوہ کسی کے لیے آنسو بہیں گے ہونٹو کی مسکان کی وجہ صرف میں ہونا چاہیے ہوں اور ان کے حوف سے لرسنے اور کامپنے کا ریزن میری قربت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے ازمیر کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہوتا ہونٹو پر آن رکا تھا جن پرسجیل ریڈ لپسٹیک پہلی نظر سے ہی اس کی نگاہوں کے حسار میں تھی اور اس کے ضبط کو آزماتی اسے کب سے بے قرار کیے دے رہی تھی ازمیر کتنی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا یہ صرف وہی جانتا تھا ہائیفہ بے قابو ہوتی سانسوں کے ساتھ کھڑی صرف اسے تکے جا رہی تھی ازمیر آپ ہائیفہ نے اسے کچھ کہنا چاہا تھا مگر ازمیر کو اپنی بات کے دوران اس کا یوں ٹوپنا بلکل بھی پسند نہیں آئے جس کے سزا کے طور پر ازمیر ہائیفہ پر چھکتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا گیا تھا وہ ان لال رس پھرے ہونٹو کا وار مزید نہیں سہ پایا تھا ہائیفہ اس حملے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھی وہ لڑکھڑائی تھی مگر ازمیر اس کی ناسک کمر میں دونوں بازو حمائل کرتا اسے اپنی باہوں میں پوری طرحیں بھر گیا تھا اس کے لمس میں چھپی ناراض کی گصہ جنچلاہٹ اس طرح بے چینی اور بے قراری کے ساسد کتنی کیر اور والے ہانا چاہت چھپی تھی ہائیفہ با آسانی میں حسوس کر پائی تھی اس کے لمس میں کبھی نفرت کا احساس نمائی نہیں ہوتا تھا وہ شدید گصے اور تیش کے عالم میں بھی اسے انتہائی نرمی سے چھوٹا تھا کہ ہائیفہ کو اپنے ہونے پر ناز ہو اٹھتا مگر وہیں ازمیر کے لمس کے شدت برداشت کرنا بھی اس کے لئے آسان نہیں تھا اس وقت بھی لمحہ با لمحہ مدہم ہوتی سانسا کے ساتھ اس کی شدتیں برداشت کرتے ہائیفہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلا تھا جس کے بعد ہی ازمیر کو بھی اس پر رحم آ گیا تھا ازمیر ہائیفہ کو ازاد کرتا پیچھے ہٹھاتے جبکہ ہائیفہ گہرے گہرے سانس لے کر ہوت کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ازمیر کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی نہ جانے کتنے ہی لمحے گزر گئے تھے مگر ہائیفہ اس کے سینے سے لگی کھڑی ساری دنیا کا سکون اپنی اس مضبوط پناہ کا ہمیں میں حسوس کر رہی تھی جس کے علاوہ اس زندگی میں کسی شیئے کی طلب نہیں تھی ازمیر میران اس کی پوری دنیا تھا نہ جانے کسی احساس کے زیرے اثر اس میرچاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا اس کا دل ابھی کچھ دیر پہلے اس پر پوری طرح واضح کر کے تھا کہ وہ نہ اس لڑکی کو اپنے دل سے نکال پایا تھا اور نہ اس کی محبت کو مگر جو گلتی ہائیفہ نے کی تھی اس کے بعد دوبارہ ہائیفہ پر اعتبار کرنا اور اتنی جلدی اسے معاف کرنے کو ازمیر کسی صورت تیار نہیں تھا اچھانک دروازے پر دستک ہوئی تھی جس پر ہائیفہ ہوش کی دنیا میں لوڑتی ازمیر سے دور ہوئی تھی اپنی بے خودی بر ہائیفہ کا چہتا شرم و خیاس سے لال ہوا تھا اور ساتھ ہی دروازے پر کسی کے ہونے کا خیال اسے الگ گھبراہت میں مبتلا کر گیا تھا کیونکہ معافرہ کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی ان کے رشتے کی حقیقت سے اگاہ نہیں تھا مگر وہیں ازمیر کے تاثرات حنوز تھے جیسے ہائیفہ کا اس کے کمرے میں پایا جانا کوئی بڑی بات نہ ہو ازمیر کو دروازے کے جانے بھڑتا دیکھ ہائیفہ چاہنے کے باوجود اسے روک نہیں پائی تھی ازمیر کے دروازہ کھولتے ہی دوسری جانب سے سویرہ کی چہکتی آواز اندر کھڑی ہائیفہ کو شدید جلن میں مبتلا کر گئی تھی سویرہ اس وقت اس کے شوہر کے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی سویرہ جو ہر طرف ہائیفہ کے گھر موجود کی نوٹ کرتی یہاں تک آئی تھی ازمیر کو دروازے میں استہزادہ دیکھ وہ اس کے چوڑے وجود سے پیچھے کچھ دیکھ ہی نہیں پائی تھی وہ حالہ جانی نے پتایا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا تو میں آپ کے لیے چائے اور پین کے لڑ لائی تھی یہ سٹرونگ سی چائے پینے سے آپ کے ساری تھکاوٹ اتر جائے گی سویرہ کی پات پر ہائیفہ نے ہف کی سے اسمیر کی پشت کو گھورا تھا کیونکہ سویرہ کا انداز پتا رہا تھا کہ وہ اس سے کافی بے تکلف تھی اتنی بے تکلفی دکھانے کی حمد تو ہائیفہ اس کی بیوی ہونے کے بعد بھی نہیں کر پائی تھی جسے سمجھتے ہائیفہ کے ہونٹو پر شرمگی مسکراہت بکھر گئی تھی یہ شخص شدید نراز کی کے باوجود بھی کسی دوسری عورت کی جانے متوجہ نہیں ہوا تھا اور ہائیفہ کے اتنے بڑے تھوکے کے باوجود اس کے ساتھ ذرا سا بھی سخت رویہ اختیار نہیں کیا تھا وہ اس شخص کے ساتھ پر نازہ نہ ہوتی تو کیا کرتی سو لیسنرز اس کے ساتھ آئیفہ اس کے ساتھ آئیفہ لیسنرز اس کے ساتھ آئیفہ